ساتھویں کی شب ہے میں اس سے پہلے کہ کچھ جملے مسائب کے پیش کروں بلکہ زیارت نحیہ کے جملے مسائب ہی کے جملے ہیں آج حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت کو میں نے پیش کرنا ہے جناب قاسم کے بہت بڑے بڑے امتیاز ہیں اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں زیارت نحیہ کے جملے بہت تڑپا رہے ہیں آج میں پڑھ رہا تھا تو یہ جملہ عجیب و غریب ایک ذہن کو لگا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کی دہنی طرف کی پسلیاں باہن طرف سے باہر آ گئیں فرماتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام اب جہاں تک آواز جا سکے اگر پیش کر پائے آج فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پہ پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس ان سوکھے ہونٹوں پہ کہ جن پہ چھڑی بھی چلی چھے پھر سلام کرتے جا ایک ایک عزو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں امام زمانہ پھر کہتے ہیں سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں سلام ہو میرے جد حسین پہ وشمرو جا لسن علا صدرہ جن کے سینے پہ شمر سوار ہو گیا تھا آخذن بلحیتے ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا لیکن امام زمانہ کوئی اس بات سے زیادہ غم کس بات کہا تھا ستر قدم کے فاصلے پہ میری ایک پھپی کھڑی دیکھ رہی تھی امام کہتے ہیں سلام ہو میرا اس بی بی پہ جو مسلسل کہہ رہی تھی مت مارو یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے عزو کمالاللہ آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے ضرور کوشش کیجئے گا ہر آنکھ میں آنسو آئے میں جب جملے پڑھاتا تھا جس جملے کے لئے میں نے یہ شروع کیا مسائب امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو اس معصومہ بچی پہ جس کے رخصاروں کا رنگ تماثوں کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تھا کبھی چھوٹے بچوں کے بھی چہروں کا رنگ ایسے تبدیل ہو چاہے کبھی سرخ ہو جاتے تھے کبھی نیلے ہو جاتے تھے پروردگار آپ کے بچوں کو سلامت رکھے سوائے غم شبیر کے اور کوئی غم نہ دے مولا آج میں سوچ رہا تھا میں نے متعدد مقتل دیکھے جناب قاسم ابن حسن سے متعلق تھوڑا سا اگر تفصیل دوں گا لوگ برداشت نہ شاید کر پائیں ہمارے ہاں سب سے جو مستند مقتل ہے وہ سید ابن تاؤس کا مقتل ہے اللہوف وہاں سے پیش کر رہا ہوں کہا کہ جناب قاسم کے چند امتیاز ہیں جو کسی شہید کربلا میں نہیں کہا بچے مارے گئے ہیں کربلا میں لیکن واحد جناب قاسم ہے جو صرف تیرہ برس کے ہے اور خود جہاد کے لئے گئے ہیں کہا نابالغ بچوں پہ جہاد ساقت ہوتا ہے لیکن جناب قاسم تیرہ برس کے ساڑھے تیرہ برس کے لیکن میدان میں جہاد کے لئے آئے ہیں آج اگر پیش کروں میں سوچ رہا تھا ایک مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا ہے بار بار میرے ذہن میں ایک منظر آ رہا تھا میں نے مقتل میں دیکھا ہے جب امام حسن مشتبہ کو زہر دے دیا گیا تھا تو ان کا پورا کلیجہ نکل آیا تھا امام حسن مشتبہ کو بڑا غم تھا اس بات کا اس بات کا نہیں کہ میرا کلیجہ نکل آیا اس بات کا کہ میری بہنیں نہ دیکھ لیں تو ایک مرتبہ امام حسین سے کہا بھائیہ یہ درہ تش چھپا دو ابھی زینب آنے والی ہے روایت کے الفاظ ہیں امام حسن مشتبہ کے سینے میں تکلیف تھی آپ اپنے بسر پہ آرام فرما تھے اتنے میں ایک ڈیڑھ برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا راوی کہتا ہے وہ آ کے بابا کے سینے پہ سو گیا اس بچے کی ماں نے کہا بیٹا بابا کے سینے سے اتر جاؤ بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے تو امام حسن مشتبہ نے اپنی زوجہ سے کہا رہنے دو میرے قاسم کو رہنے دو میرے قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو کہ مولا آپ کے سینے میں تکلیف نہیں ہے کہا ہاں ہے کہا کیا بات ہے پھر کیوں نہیں اتارتے سینے سے کہا مجھے کربلا یاد آ رہی ہے مجھے کربلا یاد آ رہی ہے خدا فلامت رکھے آپ کی اولادوں کو آج میں متعدد مقتل دیکھ رہے تھے بڑے عجیب و غریب الفال ہیں سیدو شہدہ نے جب راج کا وقت تھا فہرس پڑھنا شروع کی شہدہ کی فہرس ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا نام آ رہے تھے اتنے میں جناب قاسم کھڑے ہوئے کہ چچا جان بس مجھے اتنا بتا دے شہدہ کی فہرس میں کیا میرا نام نہیں ہے اتنے عاشق ہے حسین ابن علی ہے تو جناب سیدو شہدہ نے ایک سوال کیا کیف الموت عندق قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو تو جناب قاسم نے سر اٹھا کے مسکرا کے کہا کہا احلا من الاصل چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے کونسی موت جو آپ پہ قربان ہونے کے لئے ہو تو جناب سیدو شہدہ نے ایک جملہ کہا کہ قاسم آپ ہی کا نہیں بلکہ ششماح علی اصغر کا نام بھی شہدہ میں ہے غیرت حاشمی کیسی تھی جناب قاسم نے فوراں ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا چچا جان علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا کہا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا کہا چچا جان کہ یہ اشکیہ خیموں میں آ جائیں گے جناب قاسم کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہا چچا جان کہ یہ اشکیہ خیموں میں آ جائیں گے کہا نئے قاسم میں اپنے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے میدان میں لے کے جاؤں گا جناب قاسم کی غیرت نے برداشت نہیں کیا میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں آج زیارت برامت ہوگی نا تو پرسہ دیجئے گا امام حسن مشتبہ کو بھی اور جناب فاطمہ تو زہرہ کو بھی آئند اللہ ایک مرتبہ دن نمہدار ہوا دیکھا کہ ایک بچہ بار بار جناب سید شہدہ کی بارگاہ میں آتا کہا چچا جان مجھے اجازت دیجئے کہا کہ بیٹا آپ کے بابا بھی شہید ہے آپ کے بھائی بھی شہید ہیں آپ رک جائیے شاید اپنے والدہ سے اجازت لیجئے آپ کی والدہ راضی نہ ہو آئے جناب قاسم آپ نے دیکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی یتیم بچہ ہونا تو بیوہ خاتون کو بڑی حسرت ہوتی ہے میرے یتیم بچے کو کوئی نہ مارے میرے یتیم بچے کو کوئی عذیت نہ آئے کوئی آنٹ نہ آئے تو ایک بیوہ خاتون خیمے میں بیٹھی تھی انہیں اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آئی انہوں نے پلٹ کے جناب زینب سے کہا بی بی مجھے محسوس ہوتا ہے یہ میرا یتیم ہے ایک مرتبہ جناب فرغہ نے آواز دی کہ قاسم کیا بات ہے اس طرح سے کیوں رو رہے ہو اپنے پیشانی کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کے بیٹھ کے رو رہے تھے کہا اماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے میں بار بار جاتا ہوں چچا مجھے کہتے ہیں تم میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہو قاسم رک جاؤ مجھے میں جب بھی اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو بہت پیار کیا جناب فرغہ نے کہا قاسم تمہارے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ قاسم سے کہنا جب بہت زیادہ مسائب بڑھ جائے نا تو میں نے ایک تعویز باندھا ہے قاسم سے کہنا تعویز کھول کے دیکھیں اس میں حل لکھا ہوگا قاسم اس سے بڑے مسائب نہیں آسکتے تعویز کو کھول کے دیکھو اب میرے دیکھئے گا جناب قاسم نے تعویز کھولا آنسو بہ رہے تھے جیسے ہی تعویز کھولا اس کو پڑھا تو جناب قاسم مسکرانے لگے آنسو کو ساف کر لیا بہت خوش ہوئے ماں نے پوچھا کیا بات ہے کہا بابا نے کہا قاسم یا ولدی یا قاسم اذا وجد تھا امک الحسین وحیدن فریدہ اے قاسم جب تم میرے بھائی حسین کو میدان کرو مظلومیت میں دیکھو بھوک پیاس کی آلم میں دیکھو تو اپنی جان قربان کر دینا چاہے جتنا چچا روکے اپنی جان قربان کر دینا جناب قاسم بہت خوش ہوئے ایک مرتبہ آئے جناب سید شہدہ کی بارگاہ میں کہا چچا جان دیکھیں میرے بابا نے تحریر لکھی ہے امام حسین نے تحریر کو لیا چومہ کا میرے مظلوم بھائی لے مجھے غربت میں یاد رکھا حسن مجھتبان مجھے یاد رکھا سید ابن تعوض جیسا مسترل علی مدین کہتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈالی فَغَشَيْا عَلَيْهْمَا دونوں پہ ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھئی ایزادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا اب میرے سینے میں طاقت نہیں نہ مجھ سے پڑھا جا رہا آگے نہیں پیش کر پاؤں گا دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا جناب قاسم جناب سید شہدہ کی گرے میں باہر ڈالتے ہیں سید شہدہ نے جناب قاسم کے گلے میں باہر ڈالی فَغَشَيْا عَلَيْهْمَا دونوں پہ ہوش ہو کے گر گئے اتنی بلند آواز سے رونا سمجھ میں نہیں آتا اتنے شہدہ آگئے اجازت لی چلے گئے لیکن یہاں ضرور کوئی مخصوص بات ہے شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں سید شہدہ کو بس ایک منظر بار بار ذہن میں آ رہا ہوگا سب کے لاشوں پہ گھولے دوڑیں گے اس کی زندگی میں گھولے دوڑ جائیں گے عجرکم اللہ عجرکم اللہ آخری جملے سن لیجئے بس ایک مرتبہ سید شہدہ نے اپنے گود میں لیا جناب قاسم کو سوار کیا جب ساری ذرہ پہنا رہے تھے نا تو کوئی بھی ذرہ پورے نہیں آ رہی تھی جناب قاسم بہت لاغر اندام چھے بہت بتلے دبلے تھے بس عزیزانہ کے نامی اب سمجھ میں آیا جب ذرہ انسان پہنتا ہے نا تو تیر و تلوار ذرہ لوہے کی ہوتی ہے رک جاتے ہیں اگر انسان گر جائے کسی جانور کا پاؤں گھوڑے کی تاپ آ جائے نا تو لوہے سے رک جاتی ہے جس نے ذرہ نہ پہنی ہو تیر بھی سینے میں لگتا ہے تلوار بھی سر میں لگتی ہے جب وہ گھوڑے سے گرتا ہے تو گھوڑوں کی تاپوں کے نیچے پسلیا پانچ پانچ ہو جاتی ہے عزیز علیہ السلام میں نے تمام کر دیا بس بیپ زیارت برامت ہونے والی ہے زیارت آ رہی ہے دو ملت کی زحمت دوں گا میں نے مکمل کر دیا آج دعا بھی نہیں کر رہا ہوں گا زیارت برامت ہوگی بس سن لی دیا آخر جملے جناب قاسم نے حملہ کیا روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ حملہ کیا پینتیس افراد کو پہلے حملے میں فندار کیا پھر دوارہ حملہ کیا روایت کے الفاظ ہیں ستر افراد کل جناب قاسم نے دشمن حسین کی قتل کیے پر ایک مرتبہ ایک اذرک نامی مقابلے میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا اس کے بیٹے بھی پہلوان تھے ایک ایک کر کے اس کے تین بیٹے تھے جو آتے رہے جناب قاسم نے فننار کرتے رہے ارے علی کا پوتا تھا حیدر کرنار کا پوتا تھا حسن مشتبہ کا بیٹا جناب عباس کے شاگر تھے مقابلہ کرتے رہا مرتبہ دیکھے گا اس سے آگے بھی سے پڑھانے جائے گا تینوں کو فننار کر دیا اب اس کی دنیا تعلیق ہوتی نظر آئی وہ بہت طاقتور تھا ایک ہزار کا ایک آدمی مانا جاتا تھا اس نے کہا عمر سعد اب میں اس بچے کے مقابلے میں خود جاؤں گا اس نے اپنا گرز بھی سمحالہ تلوار بھی سمحالی سید شہدانے کا پروردی کہا میرے قاسم بہت سوتا ہے میرے قاسم کو اتنی محلت دے دے اس کا مقابلہ کرے جناب قاسم نے تلوار کو کھیچا اپنے دادا کو پکارا تلوار چلائی اس کے دو ٹکڑے کر دیئے جب اسے مارا نا تو عمر سعد نے کہا رہے اس بچے پہ ساری فہود کو بھیجو جفاہ دھوڑی سارا لسکر بڑا کسی نے گرز مارا بچہ زین سے زمین پہ بس بچے کا زمین پہ آنا تھا میں آخر جملے پہل کر لاؤں میں آپ سے نہیں پوچھتا جب اتنے گھوڑے دو جائے جناب سید شہدہ نے لاشا کیسے اٹھایا ہوگا میرا دل کہتا ہوں ابا کو بچھایا ہوگا جیسے ایک مالی صبح کو دھول چنتا ہے حسین نے لاشا جمع کیا ہوگا آخر جملہ سن لیجی اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا بہا جناب فروادر خیمہ پہ کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی قاسم نے کیسے جنگ کی ہوگی مقتل جنا کچھ دور تھا سید شہدہ جب آ رہے تھے تو ایک مرتبہ بڑے بزرگ اہل مدین گہتے جناب فروادر جناب زینب سے کہا بی بی میرا تیرا پرس کا نوجوان بیٹا کہا سے لیکن حسین اپنے پشت پہ کچھڑی سی را رہے جب ایک مرتبہ لاشا لائے کہ زینب ماں کو نہ دکھا لائے مدین بزرگ